اسلام علیکم جب آت دفعہ آنکھ میں اتنی شدت سے درد ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے آنکھ کا ڈیلہ جو ہے وہ باہر نکل آئے گا تو دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں ساتھ مہتر مسید نیم تلی شاہ صاحب سے وہ کیا فرماتے ہیں ایک دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو مریضہ کو اگر آنکھ میں شدید درب پیدا ہو گیا اور وہ برداشت سے باہر ہے کسی کرور سکون نہیں ہے ہم پہلے اب کی زمان میں اس کو ہم قل کہتے ہیں کہ قل کا درب وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھ کے اندر کسی چیز کو چھو دیا گیا ہے اگر اس کا بروقت اراد نہ کیا جائے یا وہ کچھ دنوں کے لیے برقرار رہے تو آنکھ زائع ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ آنکھ نہیں ہوتے اس کو آپ نے اس تقلیل سے بھی بچانا ہے اور اس کا وہ جو نقصان ہونے والا ہے اس سے بھی بجانا ہے اس کے لیے آپ نے لاج سمجھنا ہے اگر دائنی آنکھ میں اگر درد شدید ہے پلک کی ماند ہے تو آپ نے اس کی آنکھ کے برابر میں کن پٹی کے مقام پر آپ نے کوئی زخم پیدا کرنا ہے زخم پیدا کرنے کے لیے آپ کے بعد دو چیزیں موجود ہیں ایک چونے کو تھوڑے سے پانی میں حل کر کے اس کو اس جگہ پر لیپ کر دیں کچھ دیر کے بعد وہاں ایک زخم کی شکل میں سرخی مائل اور زخم ہو جائے گا جس سے خون کا دورانیا آنکھ کی طرف سے اس طرف آ جائے گا اس کو اس علاج کو ہم یہ کہیں گے کہ مرض کو ہم نے کسی اور طرف پر اٹھن لیا ہے اور آنکھ کو بچا لیا گیا ہے ابھی وہ مرض بھاگی ہے اس کے علاج کے لیے آپ کو اسی نسبت سے یعنی خوشک گرم ادوائیات پھلے گین اور نسل کا استعمال کرانے سے اس کو مکمل شباہ ہوگی وقتی طور اس کی نائیں آنکھ کے اس نقصان کو اس سے بچایا جا سکتا ہے پیاز کے باندھنے سے یا چونے کے لگانے سے پیاز کو پوٹ کر باندھنے یا چونے کے باندھنے سے جو زخم ہوگا وہ اسولی اور کانانی طور بنوگا اور اس کی آنکھ کو جو نقصان ہونے والا ہے اس سے بچایا جا سکے گا اگر کسی کی بائیں آنکھ کے اندر اگر درد شدید ہو رہا ہو اس کے لیے بائیں آنکھ کے درد کے ظاہر کرنے کے لیے اور آنکھ کو بچانے کے لیے آپ کے پاس چھو چیز موجود ہے وہ آکھ کا دور اس کو آپ کسی روئی کے اندر تر کر گئے آکھ کا دور جب آپ بھانے گئے تو کچھ دیل کے بعد بہاں سرخی ظاہر ہوگی اور اس کی آنکھ کا درد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور علاج مکمل اندرونی دواء اور غزاسی ہوگا یہ دونوں صورتیں آنکھ کے شدید نقصان کو اور شدید تقریف کو دور کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں اور اگر نبض سوج بوجھ سے اگر دیکھی جائے تو اگر اسی کی نبض اگر ازلاتی اصابی ہے یعنی خشکی طریقی طرف مائل ہے تو پھر چھونا استعمال نہ کریں بلکہ پیاس یا لسن دونوں میں سے کوئی چیز مہا پر استعمال کرنے سے ایک زخم ہو جائے گا اور اس کی آنکھ جو ہے وہ بھی بچے گی اور اس کا جو نقصان ہے اور تخلیف ہے وہ دونوں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی باقی علاج نبض کے مطابق کی سوچ سمجھ کرنے سے مکمل فیدہ ہوگا ایک بات اور میں اسی زمن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اگر فن کو سمجھیں گے تو پھر آپ کے اندر کوئی گھبرات اور بچینی نہیں ہوگی آپ خود استراب میں ہوں گے اور اس علاج کو مکمل کرنا آپ کے لئے سرہ آسان نہیں ہوگا اس لئے ہمارے جو طبیعی اصول اور قانون ہیں وہ سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ تحریک تسکین اور تحریر ہے جب بھی کسی مقام پر درد ہوتا ہے تو وہاں تحریک ہوتی ہے تحریک کے سبب درد ہوتا ہے جب تحریک کے اس مقام پہ ہم تحلیل پیدا کریں گے تو تحریک کی وجہ سے درد ہو رہا ہے وہ یقینا یقینا ختم ہو جائے گا اس کے اندر کوئی دوسری اور رائے نہیں ہو سکتے اللہ خود کو اور آپ کو اس علم سے فیادر ہونے کی اللہ تو بخش ہم علی اللہ اللہ سکتے ہیں اگر آپ